اس غریب پر جس کے جسم پر کفر نہیں تھا اللہ ماتر حسین لکھنوی لکھتے ہیں پتھر ہو وہ آنکھ جو حسین کے حربہ پہلا روئے وہ غریب جسے درخت روئے وہ غریب جسے آسمان رویا وہ غریب جسے مٹی روئی وہ غریب جسے پرندے روئے سبھی کی لاش حسین نے اٹھائی کوئی لمبا چڑا مسائب نہیں چار سے پانچ منٹ وہ غریب جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا چند بندوں نے آئے کی ستائی سفر کرولا گام شاہ میں نے مجملہ کہا دو جگہوں پہ چھے دفعہ کا ظاہر ہوں میں کربلا کا دو جگہوں پہ غریب نے آپ کو بڑا یاد کیا دو جگہوں پہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اللہ کرے آپ عدد کی جملے سن سکے پہلی جگہ روح کے حسین کی آوازیں شیو شیو جب جوان کے سر سہرہ سجانا میرے عبت حسین کی پڑھ رہا چھتیس ویدے ہیں لی اکبر کے کتنے ویدے چھتیس ویدے چھتیس دفعہ اکبر چلا چھتیس دفعہ حسین نے بلایا آخری دفعہ جب بلایا اس وقت اکبر کی آوازی بھابا اگر دل نہیں چاہ رہا تو مجھے نہ بھیج روح کے حسین کی آوازیں اکبر کاش تو حسین ہوتا کاش میں اکبر ہوتا پھر پتہ چلتا جوان بیٹے موت کی جانب اکبر جا حوال اللہ کی غربت حسین کی پڑھ اکبر میدان میں آیا تین نوکوں والی بچھی لگی اکبر کو جگہ میں لگی حقائم مہدی نے لکھا ایسے چلا جیسے چھے مہینے کا بچہ چلتا ہے دستار اتر گئی چہرے پہ اکبر کی موت کی کر آنکھوں کا نور کم ہو گیا اکبر کی لاش پہ آیا حسین کی غربت پڑھا رو کے حسین کی آیا اکبر یہ ہاتھ جگر پہ کیوں رکھا ہوا ہے بابا ظالم نے برچی ماری ہے بابا نکالی نہیں ہے ظالم نے کہا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا سادھے ہے جوان کے جگر سے برچی کا پھل نکالے گا پتہ چل جائے گا حسین بڑا سادھے ہے اب تو رو نہ رو تیری مرضی حسین کی آوادی اکبر پر کیا ایرادہ ہے آوادی بابا جیسے تیرا دل چاہے رونے والے آزاداروں کربلا کی زمین تھی حسین نے اپنا بایاں بھٹنا دے گا یا اکبر کی برچی تو ہلایا خالی برچی نے ہلی اکبر کا جگر ہلا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسین نے اکبر کے جگر میں برچی کے پھل کو کیچا یا اکبر کا جگر ساتھ آیا یا بی بی زینب کی آواد آئی حسین وہ میں نے پرکے میں پھالا جداک اللہ جداک اللہ جداکل مولا تیرا ماتاں کبول شہباز میرا بیٹھا مولا تیری زندگی دراز ہا تھوڑی سی آواز بڑھا میرا بھائی آئی موسیٰ لباس فکر آخری پڑھو مسائل کے قریب آگیا جنہوں نے گھروں تو گھلوتے ہوئے جانا ہے غازی کے علم کی قصر اکبر کی لا شکائی حسین کے گھرپا کاسم کے ٹکڑے چنے اب ہائے کرتے ہیں آنو محمد کو بارہ میل پہ سلایا غازی کے علم کی قصر اب باس کے باغو اٹھائے تو رو نہ رو کائنات میں اس سے بڑا غریبی کا منظر نہیں تھا دیرے والوں منظر کیا تھا ماں لاش لے کے پڑی ہوئی تھی باپ قابر بنا رہا تھا یا اس وقت بی بی رباب کی آوازہ یہاں تھا اگر اجانت ہو آخری بار اسگر کا چہرہ دیکھ لو جو ماتم نہ کرے اپنا سر جھکا لے آبادی حباب دیکھ لے اور رونے والے ماں نے ادھر کپڑا ہٹایا لٹکی ہوئی گھر کا نظر آئے یا بی بی کا سر سفید ہو گیا یا ایک جملہ بی بی نے کہا اسگر ہے اور جس نے تجھے تیر مارا اس کی اپنی کوئی آلات شاباز مولادہ ماتم کبھو سارے ماتم ہائے حسین ہائے غریب ہائے بے کفن ہائے بے دفن درکسہ بس آخری جملوں پہ جن لفظوں کا حکم ہوا چھوٹی سی قبر کھود کے اسگر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے اکتر لاشے اٹھانے والا ہائے 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 سر سے پاؤں تک زخمی انیس سوہ زخم دلے چاک چاک بار زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک بار میں تین ظلم پڑھوں گا ممبر چھوڑ دوں گا قیامت جملوں کے قریب آ گیا ہوں تنہا بچ گیا حسین لئین نے اعلان کیا اس کا کوئی نہیں رہا جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا مجھے غازی کے کٹے ہوئے بازو کی کسا کسا ستر قاتل گھوڑوں میں بیٹھے سارے ہائے کرنا حسین آکیلا ہے حالت کیا ہے قبضہ تروار پہ پیشانی کربلا کی گرم زمیر کو ماں زہرہ کی جھولی سمجھ کے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تیرے والوں رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا پہلا قاتل نیچے اترا اس نے کہا حسین حسین تیرے غریب آقا نے سار اٹھایا یا اس ملون نے ایک وزنی پتھر اٹھا گئے حسین کی پیشانی پہ اتنی زور سے پتھر مارا یا حسین کی آواز آئی اکبار او کاسیب او میں اکیلا رہے گیا او آتم پروسار اوصلہ میرا بھائی مولا تیرہ مولا تیرہ مولا پتھکا سمن نہ کر شاہباز میرا پیٹھا مولا تیری زندگی درست ہے موزن بھائی روحانیت ہے شیمہ صاحب میں نے کربلا میں پڑھا تھا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں آخری دو منٹ کے دو فکریں سنا رہا ہوں اللہ درجات بلند فرمائے خرشید پہوڑ کے مولا کا ذاکر تھا وہ پڑھا کرتے تھے کہ کربل دی گرم زمین ہوتے لے بیٹھا فخر نبیدہ ہر تیر نے آنے سلام کی تیع اپو سمجھ کے پتر نبیدہ بہو رنائے بھینڈ چادر گروہ نہ ہی فکر اپنی زندگی دا نجھہ درد شبیر کو کھا گیا ہی بیتاب سکینہ تھی دا بیرے والو رونا نہ رونا مقدر کی بات ہے غریب پہ ظلم ہو رہے تھے ترے خیام پہ سکینہ دے گئی تھی رو کے سکینہ کی آواز ایک پھپی امام قاتل کیوں مار رہے ہیں سکینہ انام کے لالچ میں جل کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے وہ سکرا پڑھ رہا ہوں مجل سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ لانت کرے سنان بن انسبر یہ نیچے ادھرا اس نے کہا حسین حسین تیرے غریب آقا نے سر اٹھایا یا اس لئین نے ایک وزنی نیدہ اٹھا کے حسین کے پہلوں میں مارا یا حسین کی آواز آئی اوہ اپاس اوہ اپاس سارے ماتم کا حسائل ہائے حسین یہ روحانی آدھے بھائی نولا تریزت خوڑی سی آواز پڑا میرا بھائی اتنی زور سے لئین نے نیزہ مارا آقا احمد نے لکھا حسین کے پہلوں میں لگا یہ ظالم دھوڑے پہ بیٹھا تھا جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا ویسے ویسے حسین موڑ جاتا تھا جیسے جیسے نیزے کو موڑتا تھا تو نے لفظ نہیں سمجھا ویسے ویسے حسین موڑ جاتا تھا جو ماتم نہ کر سکے اپنا سر دھکا لے میں فکر آخری پھٹا ہوں تیسرا قاتل نیچے اُتھا اس نے بوزول کیا محمد رویا آدم رویا رسول کی پیٹی کے بال کھل گئے یہ نیچے اُتھا اس نے کہا حسین حسین حسینو تیرے والو مجھے غازی کے علم کی قسم اس لئے ان نے اپنا بایا ہاتھ واللہ ان کی طرفوں میں ڈالا یا دائے ہاتھ سے ایسا ظلم کیا حسین کی آبا رہی امہ دارا امہ ماشاءاللہ بہت بڑی مرزور مجلس اندناب کبلا سید غیوب عباس نقوی صاحب ملک پاکستان سے عظیم اداخار ذات پر دنیا دا خوبصورت نام کاریو الکسین خزینت الکسین آمرو اکسیدہ استاد ازاکرین سخر ازاکرین حسینی کورٹ میٹنس زاکرین